انسان نئی بیٹری لیتا ہے سب سے پہلے تو بیٹری میں لینے سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ایک تو سب سے پہلے اسے یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو انسی بیٹری ہے وہ فریش کوٹ کی ہو ٹھیک ہے اور دوسرا اگر وہ فریش کوٹ کی ہے تو اسے پہلی دفعہ چارج ضرور کروا لیں بیٹری کی کارکردگی اس کی یو پی ایس پہ مؤثر ہے اور اس میں اہم کردار یو پی ایس کا ہے اگر یو پی ایس آپ کا اچھا ہے تو بیٹری کی لائف آپ کو آر ریڈی بڑھتی جائے گی مختلف طریقہ دیکھنے کے جیسے گرین پہ اگر پانی اس کا آکے رکھ جائے گا تو آپ کی بیٹری بلکو ٹھیک ہے اگر یالو پہ تو آور چارج ہے اگر ریڈ پہ رہے تو آپ کی بیٹری لو ہے اور وائٹ پہ آج ہے وائٹ پہ آج ہے تو وہ بھی آور چارج ہوتی ہے رت ہے اور آپ کی بیٹری خراب ہے تو ابھی پرائز صحیح ہے آپ خرید لیں اور اگر پرائز بھڑ گئی تو آپ کے لئے بھی مشکل ہو جائے گی اور ہم دکانداروں کے لئے بھی مشکل ہو گی اس کو دیکھنے کے لئے ایٹن پاکستان کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایٹن پاکستان کے ساتھ آپ کا اپنا مذبان عبدالرافیہ آپ کی عدبت میں حاضر آیا ناظرین آج ہم موجود ہیں راولپنڈی کے علاقے کری روڈ میں اور ایک بیٹریوں کی دکان میں موجود ہیں کیونکہ گرمیاں آن پہنچی ہیں اور ہری گھر میں یو پی ایس موجود ہوتا ہے تو اس حوالے سے جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ بیٹری کی مینٹیننس کس طریقے سے کیا جائے اور بیٹری ہریتے وقت کن چیزوں کا حیال رکھا جائے یہ اور کئی اور معاملات پر گفتگو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آج وقاس شاہ صاحب موجود ہیں جو کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں ہوتی بتائیے میں پچھلے سات سال سے اس فیلڈ میں اور اس فیلڈ میں کمہ کام کریا جائے اچھا جی تو یہ بتائیے کہ جب انسان نہیں بیٹری لیتا ہے سب سے پہلے تو بیٹری میں لینے سے پہلے کن چیزوں کا حیال رکھنا چاہیے ایک تو سب سے پہلے اسے یہ چیز کا حیال رکھنا چاہیے کہ جو ان سے یہ بیٹری ہے وہ فریش کوٹ کی ہو ٹھیک ہے اور دوسرا اگر وہ فریش کوٹ کی ہے تو وہ اسے پہلی دفعہ چارج ضرور کروا لیں ٹھیک ہے اور چارج کرانے کے بعد اسے پھر یوز کریں کیونکہ فرس چارجنگ جو اسے ہوتی وہ بیٹری کی بہت ضروری ہے کئی جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسی طریقے سے بیٹری اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں اور پھر جا کے یو پی ایس کے ساتھ چارج کرتے ہیں تو اس سے کیا بیٹری کی لائف میں فرق آتا ہے کیونکہ پہلی دفعہ جو چارجنگ ہوتی وہ بیٹری کی پلیٹس کو اچھی طرح مضبوط کر دیتے ہیں اور اس میں پانی جذب کرتے ہیں اس میں عزمت سید طاقت اور اس میں پائیداری پیدا کر دیتی ہے اچھا افکاس صاحب یہاں پہ بیٹری بھی موجود ہے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو سارفین گھر میں موجود ہوں تو وہ بیٹری کی مینٹیننس کس طریقے سے کر سکتے ہیں بیٹری کی مینٹیننس بہت سے چیزوں سے آپ کر سکتے ہیں پانی کا پہلے آپ دیان رکھیں ٹھیک ہے اور بیٹری کی کارکردگی اس کی یو پی ایس پہ مؤثر ہے اور اس میں اہم کرتا ہے یو پی ایس کا ہے اگر یو پی ایس آپ کا اچھا ہے تو بیٹری کی لائف آپ کو بڑھتی جائے گی اور اگر یو پی ایس آپ کا کارکردگی نہیں اچھی کار ہے تو بیٹری اس دن جلدی خراب ہوگی اور اس دن جلدی آپ کی کام کرنا چھوڑ دے گی تو پانی کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ جو سپیشل بیٹریوں کا پانی ہوتا ہے یہ ڈالنا لازمی آئے یا پھر پانی کو پورا کرنے کے لئے گھر کا عام پانی بھی ڈالا لازمی ہے نہیں ضروری نہیں ہے جب آپ بیٹری خریدیں تو ڈسٹرک وارٹر ڈالنا بہت ضروری نہیں ہے آپ کے لئے اپشن دیئے ہیں اس میں بارش کا پانی بہت اچھا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اگر بارش کا اویلیبل نہیں ہے تو آپ اسی کا پانی یوز کریں وہ بھی بہت اچھا اگر ان دونوں صورتح حال میں آپ کے پاس نہیں ہے پھر آپ ڈسٹرک وارٹر یوز کریں یہ شاپ سے جو ملتے ہیں وہ سب سے بیسٹ ہے اور مینٹینیس کا طریقہ بھی بتائیے گا اس کی مینٹینیس کے طریقے کے بہت سے طریقے ہیں ایک تو اگر آپ نے اپنے گھر میں بیٹری چیک کر رہی ہیں تو اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیٹری کی جو سی چارجنگ ہے وہ کیسی ہے بیٹری لو تو نہیں ہے وہ طریقہ کار میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں آپ مارکیڈ میں چلیں جائے تو آپ کو ایک ہیڈرومیٹر ملے گا لائک ڈس اس طرح کا ٹھیک ہے اس کی پرائیس کی ہے اس کی پرائیس کچھ زیادہ نہیں ہے مارکیڈ میں دو ڈائیسو روپے ہے ٹھیک ہے بہت اچھا ہے تو وہ پانسو تک آپ کو مل جائے گا دو ڈائیسو روپے پانچ سوالی کار کردگی دیتا ہے ہاں دیتا ہے لیکن وہ جلدی خراب ہو جائے جلدی خراب ہو جائے بتائیے اس سے چیک کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دے تو ہم اس طرح بنا دیتے ہیں اور اس طرح یوز کیا جاتا ہے پارا اس کے اندر اس طرح فلوٹ کر رہا ہوں تو اس میں مختلف قسم کی آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں جیسے دیکھیں یہ الو ہے وائٹ ہے گرین ہے اور ریڈ ہے اگر تو آپ کو اس کی مینٹینس کرنے تو آپ اسے استعمال کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں یہ اس طرح بن جائے گا اس کا پارا پلک جائے گا اسے آپ پریس کر کے اس کو آپ کریں گے تو یہ دیکھیں پانی اس کا جون سے ہے وہ گرین میں آ کر رک جائے گا یہ یہ دیکھیں مطلب کہ ابھی یہ یلو پر رکا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بیٹری آور چارج ہے اس کے کچھ مختلف طریقہ دیکھنے کے جیسے گرین پر اگر پانی اس کا آ کر رک جائے گا تو آپ کی بیٹری بلکل ٹھیک ہے اگر یلو پر ہے تو آور چارج ہے اگر ریڈ پر ہے تو آپ کی بیٹری لو ہے وائٹ پر آ جائے تو وہ بھی آور چارج آتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا ریڈ پر ہے تو مطلب کہ آپ کو مارکین میں بیٹری لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اپنا اپنے یو پیس چیک کروائیں جس کی وجہ سے بیٹری کو چارج نہیں کر رہے اس لئے بیٹری آپ کی لو ہے اور اگر وہ وائٹ پر پانی آ کے آپ کا سٹیل ہو جاتا تو مطلب آپ کا یو پیس آور چارج کا رہا ہے وہ صورت میں بھی آپ اپنا یو پیس کو ٹھیک کروائیں تو انشاءاللہ آپ کی بیٹری اچھی کر رہا ہے مطاس صاحب اگر آپ مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو نمبری ہر چیز میں آ تو کیا اس کام میں بھی دو نمبری پائی جاتی ہے نہیں ایسا کوئی زید نہیں ہے یہ ویسی باتیں ہیں لوگوں کے کہ دو نمبری پائی جاتی ہے ہر بیٹری جو سی بھی کمپنی ہے کہ وہ اپنی بیٹری اپنی فیکٹری سے بن کے آتی ہے نہیں نہیں مطلب مینٹیننس کے لیے جب آپ کو کوئی دے رہا ہے تو اس کے لیے کوئی پرٹیکولر بات بتانی چاہیے یا پھر اسی طرح دے دیں اس کام میں کوئی دو نمبری ہو ہی نہیں سکتی نہیں ہو تو سکتی ہے جیسے آپ کی بیٹری ٹھیک ہوتی ہے اور وہ آپ کو دکاندار کہتا ہے جی اس کی چارجنگ زیرو ہے ہم ہم اس کا پانی چین کر کے اس کو چارج کر کے دیں گے ویسے بھی ہو سکتا ہے اس لیے یہ ہیڈرومیٹر میں آپ کو دے میں بتا رہا ہوں کہ اس ہیڈرومیٹر سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کی بیٹری کی کیا ہے مجھے آپ کس صاحب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن جو چارج کروانے کے بجائے نئی بیٹری ہرید لیتے ہیں یا پھر ایک بیٹری جو ختم ہو گیا اسے ریچارج کر کے یوز کرتے رہتے ہیں تو اس سے کیا یو پی ایس کے جو افیکٹیونیس ہے اس کے اوپر بھی فرق آتا ہے اگر وہ تو بیٹری خراب ہے تو پھر تو آپ کی یو پی ایس پہ افیکٹیٹ آتا ہے اور آپ کی بجلی کا بل بھی زیادہ آتا ہے اگر بیٹری خراب نہیں ہے تو پھر دیفنیٹی آپ کو اس کو چین کرنے کے ضرورت بھی نہیں ہے اگر مطلب کہ خراب بیٹری سے پیسے بچانے کے بجائے آپ پیسے زیادہ خرچ کر رہے ہیں ہاں ڈیفنیٹی یا سی ہے یہ تو کسٹمر بھی اور وہ جو دکاندار ہمیں اس کی باتوں پہ ہے کہ وہ کیسے آپ کو ڈیل کرتا ہے اگر تو وہ ماندار ہے تو وہ اچھی بات بتا دے گا درواز مجھوڑ ہیں الحمدللہ جی جب بھی چاہیے ہوگی بیٹری آپ کو اچھے طریقے سے گائٹ کر کے اور اچھے طریقے سے بتائیں کہ بیٹری فالٹ ہے کے نہیں اچھا افکاس صاحب آخر میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں بس یہی ہے کہ گرمیاں آ رہی ہیں اور بیٹری ہیں مہنگ یہ ہو رہی ہیں تبدیلی بہت زیادہ چاہ رہی ہے پاکستان میں تو تبدیلی کے چکروں میں لوگوں سے یہی قزارش ہے کہ آنے والا وقت میں پتہ نہیں کہ بجدی کا بہران کتہ ہاں بڑھ جائے تو ابھی ریسنلی اگر آپ کوئی ضرورت ہے اور آپ کوئی بیٹی خراب ہے تو ابھی پرائز صحیح ہے آپ خرید لیں اور اگر پرائز بھڑ گئی تو آپ کے لئے بھی مشکل ہو جائے گی اور رمتکانداروں کے لئے بھی مشکل ہو گی دیسنے ہیں بہت شکریہ جمکہ صاحب ناظرین ہمارے ساتھ وقاس صاحب موجود تھے جن نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کو بیٹریان خراب ہو چکی ہیں اور آپ گرمیاں آنے کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ آپ کا فیصلہ بالکل غلط ہوگا کیونکہ آج کال مارکیٹ میں بیٹریان سستی ہیں تو بیٹریوں کی پرچیز ابھی سے ہی کر لیں اپنے مزمان عبدالرافق کو دیجئے اجازت اللہ ارنے کے بھائیں